دوستو آج کے اس لائف سٹیل ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے IPS офیسر کے بارے میں بتائیں گے جو اپنے فٹنیس اور لکس کی وجہ سے کافی جڑ سامے رہتے ہیں ساتھ ہی ساتھ میں جہاں بھی جاتے ہیں لوگوں کی سیلفی لینے کے لیے بھیڑو مر جاتی ہے جی ہاں دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں IPS سچی نتلکر کے بارے میں دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو انڈر تک ضرور دیکھے گا اور یدی آپ بھی سچی نتلکر کے فین ہے تو کر دی جس ویڈیو کو دل سے لائک تو چلیے شروعات کر دیں دوستو ان کا رین نیم سچی نتلکر ہے ان کا زنم 8 آگست 1985 کو مدی پردیش کے بوپال شہر میں ہوا دوزار بیس کے حساب سے ان کی ایج پہتیس ورس ہو چکی ہے انہوں نے اپنی سکولی سکشا بارتی ویدیا مندر سکول سے کی ہے اور انہوں نے اپنی گریجیویشن میں ایکونومی سے بکوم کیا ہے دوستو گریجیویشن کی پڑھائی پوری کرنے کے بعد سچی نے یوپی ایسی ایگزام دینے کا سوچا اور اپنا فسٹ ٹیم سال 2006 میں دیا اور اپنے پہلے ہی پریاس میں یوپی ایسی ایگزام کریک کر کے دکھایا ساتھ رینگ کے حساب سے انہیں آئی پی ایس پوسٹ ملی دوستو آئی پی ایس سچی نتلکر کی پڑھائی کے علاوہ ان کی روچی کئی کھیلوں میں بھی ہے جس میں انہیں راستے سطر پر مہارت حاصل کی ہے وہ 1990 میں راستے سطر پر کرکیٹ گھیل چکے اور انہیں 2010 میں گولڈ میڈل سے نوازا گیا کرکیٹ کے علاوہ اتلکر نے گڑھ سواری میں بھی ہاتھ آزمیا اور 2010 میں راستے سطر پر گولڈ میڈل بھی حاصل کر دکھایا دوستو اگر ان کے پروفیشن کی بات کرے تو یہ ورطوان میں اس زین میں ایس پی کی پوسٹ پر ہیں 2007 بیس سے پاس آوٹ مدی پردیس کے آئی پی ایس سچینہ تلکر فٹنیس کے معاملے میں پولیس ڈپارٹمنٹ کے افسر کرمچاریوں کے آئیکن سچینہ میز 22 سال کی عمر میں یو پی ایسی کا ایگزام کلیر کیا ہے اور انہیں سب سے ینگست آئی پی ایس آفیسر بن کر دکھا ہے سچینہ تلکر اپنی فٹنیس کو لے کر کافیز اتر کر رہے تھے یہی وجہ ہے کہ ان کا انداز کسی فلم سٹار کی طرح نظر آتا ہے دوستو ویسے تو لوگوں میں پولیس کو لے کر ایک آس طرح کا ڈر بنا رہتا ہے اس لئے اکثر لوگ پولیس والوں سے زیادہ بات چیت نہیں کر پاتے ہیں لیکن آئی پی ایس سچینہ تلکر کو لے کر اداران اس کے وپریت عالم یہ ہے کہ اتلکر جہاں بھی جاتے ہیں لڑکے ہو یا لڑکیاں ان کے ساتھ سیلف لینے اور اوٹوگراف لینے کے لئے ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں سچینہ تلکر کی دیوان کی قالم اس قدر بڑھ چکا ہے کہ ایک بار پنجاب سے لڑکی ان سے مننے اجینہ پہنچی جس کے قارن آئی پی ایس سچینہ تلکر کو کافی دکت ہوگا سامنا کرنا پڑا جی ہاں دوستو حالی میں بگ بوس 13 سیزن میں سلمان کان دوارا انہیں بگ بوس سیزن میں آنے کا اوفر دیا گیا لیکن اتلکر نے اسے ریزیکٹ کر دیا اس کے پیچھے کی بزے انہوں نے کام کو بتایا لیکن سچینہ تلکر کے فینس انہیں لگتار اپیل کر رہے ہیں کہ وہ ایشوں کا حصہ بنیں دوستو اگر ان کی منتلی انکم کی بات کریں تو سچینہ تلکر پر منت ساتوی ویتن کے انصار ستیاسی ازار ساسور پہ کماتے ہیں ساتھی اگر ان کے فیملی بیک گراؤن کی بات کریں تو ان کے پیٹا ایک فورس دیپارٹمنٹ میں ریٹائرڈ اوفیسر ہے وہاں ان کی ماتا ہاؤس وائپ ہے اور ان کا بھائی ایک آرمی اوفیسر ہے ساتھی سچین ہندو کمیونٹی سے بلونگ کرتے ہیں تو دوستو کیسے لگائے ویڈیو ہمیں کمینٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھی یدھی آپ بھی ایک آئی پی اوفیسر بننا چاہتے ہیں تو کر دیجئے اس ویڈیو کو دل سے لائک اور ہماری یوٹیوب چینل انڈین اسٹار کو سبسکرائب کر لے اگلے ویڈیو میں پھر ملتے ہیں